ایک بیقتی سنکر جی کے مندر میں دیا رکھنے جارہا سام کا سمائے اوم نمد شیوائے نمد شیوائے نمد شیوائے کرتا ہوا دیا لے کر جارہا راستے میں ایک تارکی ایک بیقتی مل گیا کہاں جارہا ہے بھگوان کے مندر میں دیا رکھنے ہونا تم لوگوں کے بھی پاگلپن کا کوئی حساب نہیں بھگوان ہے وہ یہ ویچار کرو تمہیں بھگوان نے بنایا کہ بھگوان کو تم نے بنایا وہ آدمی ہے سوچنے لگا کہ ہم تو بھگوان کی پوجہ کے لیے جارہے ہیں کہاں سے ترک کرنے والا راستے میں مل گیا یہ تو اس نے کہا کہ بھئیہ تم بتاؤ کیا کریں ہم ہم تو مندر میں دیا رکھنے جارہے ہیں پور وجہوں سے ہمارے سب پتر یہی کرتے آئے ہیں تو وہ کیا بھولا اتنے دنوں سے غلطی چلی آئے تو کیا صحیح مان لے جائے گی اس کا عرد تم بھی غلط تمہاری پیڑیاں بھی غلط اس ویقت نے کہا تو ہم کیا کریں یہ بتاؤں وہ بھولا بچار کرو یہ دیئے میں جوتی کہاں سے آئی اب ہے بچیتر بات کی نہیں اب دیئے میں جوتی کہاں سے آئی اس ویقت نے سوچا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ماں چس کی تیلی سے آئی تو یہ پوچھے گا کہ تیلی میں کہاں سے آئی اس کہاں کا تو آنتے ہی نہیں ہیں اس ویقت نے بڑا اچھا کام کیا جیسے اس نے پوچھا کہ دیئے میں جوتی کہاں سے آئی اس نے پھونک مار کر دیا ہی بجھا دیا جیسے ہی دیا بجھایا تو اس ویقت نے کہا کہ تم نے دیا کیوں بجھا دیا تو یہ ہے ویقتی بولا کہ اب تم ہی بتاؤ دیئے کہ جوتی کہاں گئی کہاں گئی اس کا کیا عرد تو اس ویقتی نے کہا کہ جہاں گئی وہیں سے آئی تھی آئی تھی ہم نہیں بتا سکتے گئی تھی تم نہیں بتا سکتے کہا ہے کوئی بیکار بیواد میں پڑ دیا اچھا اس طرق سے کچھ حل بھی نہیں ہوتا کچھ ہاتھ ہاتھ